تو یہ اس قانون کو وہی مانتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی سزا مقرر کریے گورنمنٹ نے کہ اگر یہ قانون نہیں مانگے ان کو یہ سزا دی جائے گی سوال اس بات کا ہے ملک صاحب یہ اتنے سارے سوالوں کے بیچ میں میں پھر ایک بار آپ کے پاس آیا ہوں میں پہلے تو ان کے جو انہوں نے باد ریوز کیا ہے اسکول ہے یہ غلط کی ہے ان کو ایسا نگرے پھر بھی ان کا بچہ جان پڑتا ہے اس کو گروہ ماننا ہی پڑے گا ان کو چاہے وہ منیجمنٹ کو گروہ نہیں مانو چاہے تیچر گروہ مان کے چلنا چاہے ان کے باد بہت غلط ہے کہ اسکول لوگوں کو شرمان نہیں چاہیے یہ باد یہاں ہی استعمال ہونے چاہیے دوسری بات ان کے سوال کم ہے یہ جواب دیتا ہوں جیسے ہماری بینڈ نے دیا کہ سارے سکول ایک جیسے نہیں ہے فیس بڑھنے کے جو ایکٹ کی بات کر رہے ہو یا رول کی بات کر رہے ہو بھائی صاحب نے کہا کوئی سزا ہے ہر ایکٹ میں ہر چیز ہے یہ ایڈوکیشن ایکٹ نائنٹی سیونٹی تھری کلاس سیکشن سیونٹین پڑھئی ہے اسے کلیر دکھا ہوا ہے کہ منیجمنٹ میٹنگ کرے گی اس سکیم و منیجمنٹ ہے اس میں نومینی ہے پیرنس ایک نومینی ہے گورنمنٹ کا ڈریکٹر کا ایک مور ایڈوکیشن ایکٹ میں ہے میں بتا رہا ہوں سکیم و منیجمنٹ بھی ہے اور فیس کیسے کی جائے گی وہ بھی ہے اور اس کے بعد وہاں وجود سپریم کورڈ کے گارت ججز کا ججمنٹ ہے کہ ایڈوکیشن میں منیجمنٹ کی دخل کوئی بھی گورنمنٹ نہیں دے گی کوئی بھی کوئی نظرورشن نہیں بڑے گا جس میں ان کی اٹانومی پہ پابندی لگے اٹانومی سے ہی سکول چل رہے ہیں اگر اٹانومی کنٹرول ہے اور پھر گورنمنٹ سکول ہے پھر ایسے ہی گورنمنٹ سکول بڑھانے ہے تو ٹھیک ہے کنٹرول کر لو سارے کنٹرول کر لو گورنمنٹی جائے گی لیکن ایسی بات کہنا کہ سکول کے لیے سب سکولوں کو نہیں کیننا چاہیے اگر ایک سکول نے اچھا دوسرے نہیں ایک جان میں آر دوں گا ایک میٹنگ میں برور ہوں جا 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 میں کمی 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 جی 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 سکول بن جاتے ہیں یہ کیسے بن جاتے ہیں کہاں سے فنڈنگ آتی ہے سوسائیٹی کے پاس فنڈنگ آتی ہے جو ایک سکول سے دس سال میں چار ایزوکیشن سنٹر کھول لیتا ہے آپ بتائیے ہم شکشکوں کی تنکھاک ہے کہ اس نہیں ہے ان کو تنکھا دیجئے انفرنٹی دیجئے ان کو پر پیسہ کن جاتا ہے ان کے بعد اس کی چیئے انکوائری ہونی چاہیے اور سکول گھاٹے شو کرتے ہیں ہمیشہ میں یہ فانس والی بات کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی پیرنٹس جو بھی ہے اگر کسی بھی سکول میں ایڈمیشن بچے کا کراتا ہے تو پہلے ڈونیشن دیتا ہے اور اس کے ایک منٹ اس کے بعد وہ اس کے سکول کا لیول دیکھتا ہے کہ وہ سکول کا لیول جو ہے اتنا ہے ہونا چاہیے اتنا لیکن اتنی فیس کے بعد فیس اور بڑھتی چلی جاتی ہے اگر وہ اس کے پڑھائی سے اسے سیٹسفیکشن نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ اس بچے کو دوسرے سکول میں نہیں ڈال سکتا کیوں اس کو پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں اس کو اس سکول سے نکال کے دوسرے میں ڈالوں گا تو پھر دوبارہ ڈونیشن چاہیے اتنی مجبوری ہے لوگوں کے اتنی فانس یہ فضی ہوئی ہے کہ وہ اس سکول سے ہٹا کے وہ اور اچھے سکول میں ڈال بھی نہیں سکتے چاہے وہ فیس بھی کیوں نہ دینا چاہتے ہوں یہ سوال ہے یہ سوال ہے میں ملک صاحب آپ کا ترکے میں جانتا ہوں آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے جی 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 میں ایڈمیشن کے باہر میں بات کرنا چاہوں گا ابھی ایسے سکول کا میں نہیں لینا چاہوں گا ہماری سکول میں بچا گیا تھا دو مہنے انہیں لڑکا کے رکھ دیا ہے اور پھر ڈونیشن مانگا ڈونیشن دینے کو بھی تیار تھے پھر بھی نہیں دیا کہیں کہ یہاں کئی سکول ہے وہاں چلے جاؤ ایک طرح سے سکار کہتی ہے کہ رائٹو ایڈکیشن ہے جو پاس میں بجا رہتا ہے اس کو ایڈکیشن ایڈمیشن دیانا ضروری ہے پھر بھی نہیں دی رہے ہیں دو ملین گھڑکا کیا رکھا ہوں انہیں پھر بھی نہیں دیا اگر آپ چاہو گے تو میں نام بھی پتا ہوں گا نہیں نہیں مجھے نام نہیں چاہیے مجھے نام نہیں چاہیے یہ کیسے ہوتا ہے میں یہی جاننا چاہتا ہوں جب کمیٹی میں سارے لوگ موجود ہیں میں یہ کوئی کھانچا نہیں کھیچ رہا ہوں یہ پبلک سکول ہے یہ گورنمنٹ سکول ہے یہ مینجمنٹ ہے یہ پرنسپل ہیں اور یہ پیرنٹس ہیں میں کوئی سوسائٹی میں کھانچا نہیں کھیچ رہا ہوں جب رائٹو ایڈکیشن کی بات ہو رہی ہے سب کو سکھا دینے کی بات ہو رہی ہے تو ہر کوئی شکھا پائے اس کے لیے اس بات ہو رہی ہے لیکن ہم اس مدے پہ جو باریک بات ہے اس کی طرف وشارہ کیا ہے کمیٹی ہے مینجمنٹ کمیٹی ہے سارے لوگ موجود ہیں اس کے بعد بھی چیز بڑھ جاتی ہے کیسے جانیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اور آج بات ہو رہی ہے فیس کی فات کی اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کیسے جب مینجمنٹ کمیٹی ہے کمیٹی میں سارے لوگ موجود ہیں اس کے بعد سرکار کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سکول چلائیے دکان نہیں یہ بات یہ کہتے ہیں حالانکہ جنرلائز کرنے کی بات آئی کہ اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ سوال اٹھا سوال اس بات کا ہے کہ یہ مدہ کہاں سے اٹھا مدہ اٹھا کہ پی ٹی اے کے بیکیر ریگرمنڈیشنز کے آپ فیس نہیں بڑھا سکتے ہیں اور یہ مدہ وہاں سے کھڑا ہوا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں آؤں سے پہلے لیکن میں سمیس آپ یہ جانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی اے کے فارمیشن کو لے کر کیا پرابلم ہے بیسکلی کیا ہے کہ پی ٹی اے